پاکستان کا ملے نبز کیا اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبزیں دھوم گئیں تب بھی اس جگہ پر اسلام کی نبزیں احمدہو ونصدی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری واخلل اقدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت امدگی سے ہم اختتام تک پہنچائے ہیں معاملات میں انتظامات میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں پیدا فرمائی ہیں اور یہ اجتماع ہم سب کے لیے ایک مہمیز کا حوصلہ بڑھانے کا ذریعہ بنا ہے جو اصل موضوع ہے اس کے بہت سے حصے ہماری گفتگو میں اصل میں کور ہو چکے ہوئے ہیں خاص طور پر حالات ہیں حاضرہ پر ٹھیک ٹھاک مباعث ہو چکے ہیں اور رات کا جو ہمارا سیشن ہوا ہے اس میں تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ یعنی اس کا وقت ہم نے کم رکھا تھا لیکن وہ اس نے وقت اتنا زیادہ لیا کہ مجھے اپنے لیکچر چھوڑنا پڑا ہے سکپ ہوا وہ تو نیایت تفصیل کے ساتھ باتیں آ چکی ہیں کچھ الجاؤ پیدا ہوئے ہیں میں پہلے وہ دور کرنا چاہتے ہوں پھر کچھ آلات یا آزرہ پر گفتگو کروں گا وہ رات جو ہماری ڈسکیشن تھی اس میں شاید ہم دو خالد جمع ہو گئے تھے تو کچھ اس میں خالدین کی کیفیت پیدا ہو گئے اور ہمارے تیسے ساتھ ہی ذرا تھوڑا انہوں نے پھر ایک ڈیفنسیو جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھا وہ فتنے والا اور کرپشن والا تو اس سے ایک الجن پیدا ہونے کا خطرہ ہے میں پہلے وہ دور کرنا چاہتا ہوں کرپشن اصل میں ایک محدود معنی میں لیں تو چلیں جس طرح انہوں نے گنجائش دیا وہ گنجائش دی جا سکتی ہے یعنی اس معنی میں کہ چلیں مالی بے ذابطگی یا بد انوانی جسے ہم کہتے ہیں اگر کرپشن کو اس معنی میں رکھیں تو پھر تو خیر ہے لیکن کرپشن کے اپنے اصل معنی میں رکھیں تو کرپشن کیا چیز ہے میں چند الف یعنی اس کا ہم ترجمہ تو بد انوانی کرتے ہیں نا لیکن یہ کہ آپ ذرا اسے کچھ تصورات کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں یہ سی ڈی کرپٹ ہو گئی ہے یہ ہارڈ ڈسک کرپٹ ہو گئی ہے سافٹ ویئر کرپٹ ہو گئی ہے تو ایک میرا جسم ہے ایک ظاہری کرپشن ہے کوئی میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کوئی آنکھ ٹھوٹ گئی ہے کوئی لنگڑاٹ آ گئی ہے تو یہ میرا دی فنکشننگ جو ہوئی ہے تو یہ ایک طرح کی کرپشن ہے ایک میرا سافٹ ویئر ہے میری فطرت ہے میری فطرت اگر مس ہو گئی ہے تو یہ ایک کرپشن ہے اور یہ کرپشن تو ناقابل معافی چیز ہے یہ تو بہت بڑا جرم ہے یہ کرپشن انٹی تقوی ہے اور باقی سارے جرائم اسی کرپشن سے پیدا ہونے یہ خباست ہے پھر تو یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے یہ بہت بھاری چیز ہے تو ایک تو یہ کلیریٹی رہنی چاہیے کہ کرپشن اس معنی میں مالی بے ذابتگی کے معنی میں تو آپ اسے ہلکہ لے سکتے ہیں لیکن کرپشن اس معنی میں کہ جو سافٹوئر اللہ تعالی نے انسٹال کر کے بھیجا ہے اگر وہ کرپٹ ہو گیا تو اس کے مطبعہ آپ گئے کام سے پھر آپ بیکار چیز ہو گئے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ ہلکی بات نہیں ہے پھر کرپشن کے اندر جب وہ والی کرپشن آتی ہے تو اس میں بدعیدی امانت میں خیانت یہ ساری چیزیں آتی ہیں مالی بے ذابتگی کا تعلق کونسی امانت مال جو امانتن آپ کے پاس ہے صرف اس کی حد تک محدود رہے گا جبکہ امانت میں خیانت کا تصور اس سے وسیع ہے آپ کے پاس جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کا ایک میساق ہے اس ذمہ داری کا ایک اہد ہے اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنا اس اہد کو پورا نہ کرنا بھی امانت میں خیانت ہے آپ کا ایک اہد ہے آپ کا ایک پیمان ہے آپ کا ایک میساق ہے اللہ سے بھی ہے لوگوں سے بھی ہے اس میساق پر پورے نہ اترنا کرپشن ہے اور یہ اس آمانت کی خیانت سے بڑی کرپشن ہے آپ کا آئین بھی ایک میساک ہے یہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو لوگ آئین توڑتے ہیں وہ کرپٹ ہیں اور وہ باقی مالی کرپشن کو جواز دیتے ہیں اس کے لیے کہ کرپٹ بندہ آکے ان کے ساتھ جڑے گا مسٹر کلین ایسے کرپٹ لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں جڑ سکتا الخبیساتو للخبیسین تو کرپشن کو اس کے وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس سے بڑی لانت تاریخ انسانی کی اور کوئی بھی نہیں ہے تو مالی کرپشن کے مقابلے میں جب یہ والی کرپشن آتی ہے تو یہ خود اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس کا کلا کما کیے بغیر لو انسانی اس رخ پر آگے چل نہیں سکتی جس کے لیے قرآن اترائے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَطْرِ وہ کون سا فتنہ تھا جو قتل سے زیادہ شدید تھا کیونکہ وہاں کے حکمران کرپٹ بائی مانا تھے وہ اب خیر کے دشمن ہو گئے تھے وہ شر کے علم بردار ہو گئے تھے تو یہ خود اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر فتنہ ماند ہے حقیر ہے باقی یہ جو انسرجنسی ہوتی ہے جو حکومت کے خلاف بغاوتیں ہوتی ہیں یہ بھی فتنہ ہیں یقیناً ہیں لیکن یہ کب ہیں جب اللہ کا دین غالب ہو گویا زمین کی اصلاح ہو چکی ہے اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کی بغاوت کرے گا تو وہ فساد فی الارض مچائے گا جب وہ فساد فی الارض کرے گا یہ فساد اصل میں کرپشن ہے کسی شہ کا بگڑ جانا کرپٹ ہو جانا اسی بگڑنے کے لئے عربی زبان میں کیا لفظ ہے فساد تو جب کوئی یہ فساد ہوگا جبکہ زمین کی اصلاح ہو چکی ہو وہ بگاڑ لے کے آنا چاہتا ہے تو یہ فتنہ وہ ہے لیکن وہ فسادی و کمران ہو جائے اس کے مقابلے میں کوئی حسین اٹھے گا تو حسین فتنہ نہیں ہے حسین فتنہ نہیں ہے یزید فتنہ ہے یہ وہ فساد ہے جس پر قوموں کی قوم اللہ نے احلا کیا لَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اللَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِسْدُحَا فِي الْبِلَادِ وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرَوْنَ ذِلْعَوْتَادِ الَّذِينَ تَغَاؤُوا فِي الْبِلَادِ فَأَكْسَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ ان کی طغیانی نے پورے معاشرے کو کرپٹ کر دیا تھا جب ان کی طغیانی نے معاشرہ کرپٹ کر دیا فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَاب تو تیرے رب نے ان کی پیٹ پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اِنَّ رَبَّكَ لَبِّلْمِرْسَادِ تیرا رب گھات لگا کے بٹھا ہے فساد حد سے بڑھتا ہے مٹا دیتا ہے فَقُتِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ الظَّلَمُ پھر ظالم قوم کی جڑ کار دی گئی والخمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر ہے کہ ظالم قوم کی جڑ کٹی یہ فتنہ نہیں ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ کھڑے ہو کر ایسے باطل پرستوں کو للکاتے رہیں ایسے ظالموں کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے ایسے ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ حدیثیں ہیں تو یہ بھی تو حدیث ہے مَن جَاهَدَ أُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُنُ وَمَن جَاهَدَ أُمْ بِيَدْ لِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُون وَمَن جَاهَدَ أُمْ بِيَدْ قَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُون وَلَيْسَ وَرَا ذَلِكَ مِنَ الْإِمَانِ حَبَّةُ خَرْدَل اگر ایسے ظالموں کے مقابلے میں بھی نہیں کھڑا ہوا جاتا تو اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے تو جو مغالتے ہوتے ہیں بڑے عجیب عجیب مغالتے ہوتے ہیں ایک صاحب غزوہِ طبوک میں نہیں گئے حضور کے سامنے جا کے عذر پیش کیا اے زلی وَلَا تَفْتِنِّ اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے مفسرین نے دکھا اس کا فتنہ کیا تھا اس کا فتنہ یہ تھا اس نے آ کے جو بھانہ بنایا حضور میں بڑا کمزور آدمی ہوں حسن پرست ہوں سنا ہے کہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں آپ اگر مجھے وہاں لے کے جائیں گے تو کہیں میں دل ہار نہ بیٹھوں اور فتنے میں پڑھ جاؤں اللہ فی الفتنت سکتو یہ بدبخ فتنے میں گر چکا ہے اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ ایک بات کا بھانہ بنا کر یہ محمد الرسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے تیان نہیں ہے تو فتنے کے بدلے میں فتنے میں پڑھنے کا بھی ایک چکر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو شیطان آدمی کو ہر طرف سے شکار کرتا ہے ہر طرف سے چکرنا رہنا ہوتا ہے تو بیرہ ایک تو یہ الجاؤ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے ہم فتنے کے دور میں زندہ ہیں ہم فساد کے دور میں زندہ ہیں ہم کرپٹ دور میں زندہ ہیں اس کی اگر اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے تو اسی انجام سے ہم بھی دو چار ہوں گے جو انجام اس معاشرے کا ہونا ہے تو ایک چیز تو یہ کلیر رہنی چاہیے دوسرا جو میرا موضوع رہ گیا ہے اصل میں اس پر میں اس وقت تو کچھ بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ وقت بہت ہی تنگ ہو چکا ہے آپ نے دور دراز سفر کرنا ہے وہ اہم بہت تھا کہ آج کے دور میں انقلاب کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے تلوار اٹھانی ہے بندوق اٹھانی ہے ہیلیکاپٹر خریدنے ہیں مزید تفصیل نہ بھی ہو کہ وہ کتنے کلومیٹر پٹرول والا ہو لیکن یہ کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ بھئی کیا اتھیار استعمال کر کے اپنے انقلاب برپا کرنا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ابھی ہمارے پاس وقت نہیں رہا ہے اس کے لیے چلیں پھر کوئی موقع نکالیں گے اور آپ تک جب پہنچے تو پھر اس کو سمات کر لیجیے گا اب آجائیں جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں حالات حاضرہ کے حوالے سے یا جو مستقبل کا ایک نقشہ ہے جو امکانات ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے لیے خدشات کیا ہیں خطرات کیا ہیں اور امید کیا ہیں حقیقت پسندگ سے جائزہ لیجیے نا تو بہت مایوس کن صورتحال ہے سارے مسلمانوں کی صورتحال بہت مایوس کن ہے آپ اگر سعودی عرب کا جائزہ لیں تو محمد بن سلمان جو اقدامات کر رہا ہے تو وہ کوئی یعنی دین کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کتن کوئی پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے وہ یہودیوں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں ویسے ان کو بھی پریزنٹیشن دینے کے لیے جب ہمارے جرنیل صاحب گئے ہیں اس کے بعد ہی اس کا بیڑا گھرک ہوئے ہیں لیکن قرآن مجید میں تو یہ اسی طرح ہم بعض ظالموں کو اٹھا کے بعض ظالموں کا دوست بنا دیتے ہیں جوڑ دیتے ہیں ان کو ان کے بغیرتیوں کی وجہ سے تو اللہ کے ہر کام کے اندر کہیں کہا خبیص کو خبیص سے ملا دیتے ہیں کہیں ظالموں کو ظالموں سے ملا دیتے ہیں ان کا بیڑا گھرک اچھا یہ عرب امارات والوں کو دیکھیں تو یہ اندھوں کے تھلے لگے ہوئے ہیں یہ مندر بنا رہے ہیں وہ یہودیوں کو لالا کے بٹھا رہے ہیں اپنے ہاں دیکھیں تو ہم تو متحدہ امارات جیسے ہوئے ہیں یہ نا ان کا چلیں یہ وین تو ہے نا اندھوں کو رازے ہمارا کوئی وین ہی نہیں ہمارا تو ملک ریاز وین ہے ٹوٹل وین ہمارا یہ تو عیوب خان کے زمانے میں کہتے ہیں اس کے بھائی نے یہ شیر پڑا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ ارشاق پہ اللو بیٹھا ہے انجامِ گلستان کیا ہوگا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں نا تو اس میں ایک علامت یہ بھی ہے اللہ نے بیان کیا جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان میں تمام قوموں کے اندر جو ان کے مجرم تھے ان کو ہم نے بڑا بنایا آپ ذرا دیکھیں تو سہی یعنی وہ ابھی نیچرل سیلیکشن کی بات ہو رہی تھی ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں یا سیلیکشن ہوتی ہیں لیکن پیڑے تو پیڑا بندہ اوپر آتے ہیں قراب ترین وہ اس تصور میں دیکھیں وعدہ خلاف جھوٹا یوٹرنو ڈھیٹ بے شرم بے حیاء چن کے اوپر آتے ہیں یہی تو وہ مجرم بنتا ہے یہی ڈھیٹ ہے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو مجرم بنا دیا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے پہلے وقت میں یہ ہوتا ہوگا بادشاہوں کو کرپٹ کر دیا ہمارے ہاں چونکہ بادشاہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں لہٰذا معنی یوں کر لیں کہ جو معاشرے کے چھٹے ہوئے بدماش ہوتے ہیں ان کو بڑا بنا دیا دونوں مانوں کی گنجائش ہیں دونوں مفہول ہیں ہم نے بنایا اس کو وہ یا اس کو یہ دونوں مانے ہو سکتے ہیں کیوں بنایا لے یم کو رو فیہ تاکہ خوب مکر کریں خوب چالیں چلیں خوب اشو اٹھائیں خوب سٹنٹ چھوڑیں آج یہ والی آڈیو چھوڑیں کل وہ والی ویڈیو چھوڑیں لوگوں کو چکروں میں ڈال کے رکھیں جب ایک اشو اٹھے تو اس کو منیج کرنے کے لیے دوسرا اشو کھڑا کر دیں لے یم کو رو فیہ ہو مکرو فریب کا بازار گرم کریں پیچھے سے دندے کچھ اور کریں اصل منصوبے کچھ اور ہوں کیمپ ڈیوڈ میں جا کے باتیں کچھ اور ہوں ناشتے کی ملاقاتوں میں تیہ کچھ اور ہو لوگوں کو آکے کہانیاں کچھ اور سنائیں لے یم کو رو فیہ پھر ہوا کیا ہوا یہ کہ جب ان کے مکر حد سے بڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مکرو سمیت نابود کر دیا مٹا دیا اس کو اگر دوسری آیت سامنے رکھ کر پڑیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم حکم دے یہ تقوینی حکم ہے یعنی چھوٹ دے دیتے ہیں مواقع دے دیتے ہیں جو اس بستی کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں اکا بیرا مجرمی ہا ان کو ہم چھوٹ دے دیتے ہیں فسکو فی ہا خوب فسکو فجور کا بازار گرم کرتے ہیں گوگی آ رہی ہے گوگی جا رہی ہے یہ آ رہی ہے وہ جا رہی ہے ٹھیک ہے نا انہی کے حکم چلتے ہیں وزیر اللہ ان کے جو ہیں نا حکم کے تابع ہوتا ہے گوگیوں کی حکمت کر دیتے ہیں ہمارے ہاں چولے میں گوگیاں لگاتے تھے تو وہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بھائی حضرت یعی علیہ السلام کا سر کلم کیا گیا تھا اس وقت کی گوگی کی فرمائش پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو نامعلوم نہیں ہے نا وہ تو معلوم ہے لیکن یہی علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا تو یہ تاریخ میں ہوتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دور آتی ہے نئی تاریخ نہیں آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے معاملات تمہارے عورتوں کے آتھوں میں چلے جائیں ہم نے سمجھا بیویوں کے آتھوں میں چلے جائیں یہ تو پتہ ہی نہیں تھا داشتاؤں کے آتھوں میں چلے جائیں تو اب تو وہاں جا چکے ہیں اندازہ لگائیں فسک کہاں پہنچ چکا ہوگا وہ عیدی سے پوچھیں بھئی ہر مہینے کتنے بچے جمع کرتے ہو ویسے اس سے مجھے خیال آیا اس سے یہ بھی پوچھنے چاہیے اس کے بعد چھوڑتے کدھر ہو یعنی جن کا جو پیدائشی کرپٹ جو ایک کرپشن کا نتیجہ ہیں ان کو وہ پالتا ہے پوستا ہے وہ پھر جاتے کدھر ہیں یہ پتہ کرنا چاہیے پتہ نہیں وہی ادھر نہ آ جاتے ہوں نہیں تو اتنے گناہ اتنے جرائم اتنا ظلم فطرت پر قائم بندہ تو کر ہی نہیں سکتا ایک بندے کو ایک چڑیا کو مارتے ہوئے آپ سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے تو خیر یہ تو ایک الہدہ بحث ہے لیکن آپ سوچیں کہ یہ سارے جرائم ہمارے معاشرے میں فَفَسَقُ فِيَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْل تو اس پر اللہ کی دفعہ لاغو ہو جاتی ہے کونسی دفعہ جڑ کٹنے کی دفعہ یعنی ان کا جرم وہاں پہنچ جاتا ہے ان کی فائل کا سائز پورا ہو جاتا ہے فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرَا ہم ان کی کھاڑ کر جڑ پھینک دیتے ہیں اب ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا ہے فَقَتْيَا دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْخَمْدُ لِلَّهِ رَبْ گند صاف ہو گیا یہ کرتے ہیں پھر تو یہ جو ان کو مکرو فریب کا موقع ملتا ہے یہ اللہ کا دام ہے جو اللہ نے بچھایا ہوتا ہے نجا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی در اس کی دیرگیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا امی اللہ نے یہ موقع پچتر سال دیا ہے سیونٹی فائیو لانگ ایئرز بیچ میں چرکے بھی لگائے ہیں کہ شاید ہوش میں آ جائیں لیکن ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سکھا اور ہر چرکے کے بعد پہلے سے زیادہ ڈھیٹ ہو گئے اب مجھے بتائیں ہم اللہ سے سنتالیس میں زیادہ نزدیک تھے یا آج بحیثیت قوم زیادہ نزدیک ہے آج زیادہ دور ہو گئے نا تو ہم رحمت کے قریب آئے ہیں یا عذاب کے قریب آئے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کوئی بارے میں فیصلہ کرتا ہے علاقت کا تو پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اس پہ پتھر برساتا تھا پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا زلزلے آتے تھے انکانت اللہ سیختم واخدتن فائزاہم خامدون سوتے رہے گئے بچھ گئے لیکن یہ کہ اب کیا ہوتا ہے اللہ نے اپنے طریقہ بدل لیا اب آسمائی سے عذاب نازل نہیں ہوتے آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے اب بخت نصر آتا ہے وہ شہر مقدس کو برباد کرتا ہے وہ مسجد سلیمان کو گراتا ہے وہ تورات کو گم کر دیتا ہے تورات کے پڑھنے والے تورات کے گرد بیٹھے ہوئے نیک لوگ ان کو قطر کر دیتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ میرا انتقام ہے ٹائٹس رومی آتا ہے جب کوئی آتشی اسلہ نہیں تھا کوئی آتشی اسلہ نہیں تھا وہ ایک دن میں ایک لاکھ تینتیس ہزار لوگ شہر مقدس میں قطر کرتا ہے اس وقت کے مسلمان نبیوں کی اولاد چوزن پیپل انی فضلتکم علی العالمین ان کا یہ حشر نشر ہوتا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوتی ہے آپ کے ماننے والے جب صحیح چلتے رہتے ہیں اللہ عروج دیے رکھتا ہے جب ٹیڑے ہوتے ہیں تو کوئی منگول آ جاتے ہیں وہ بھی آکے سروں کے اسی طرح مینار بناتے یا نہیں میناتے ہیں وہ بھی لائبریریوں کو آگے لگاتے یا نہیں لگاتے ہیں وہ بھی عصمت دریاں کرتے یا نہیں کرتے اور یہ کس کی ہوتی ہیں چوزن پیپل مسلمان اللہ والے شہر بغداد خلیفہ ظل اللہ فیل ارد بوری میں بند خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے آسمہ ہی سے عذاب نازل نہیں ہوتے آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے کافروں کے ہاتھوں پٹوا دیتا ہے اس سب کو دیکھ کر ذرا سوچئے کہ ہم پر کون مسلط ہو سکتا ہے ہم نے تو سارا اتمام کر لیا نا کہ کوئی ہمیں سبق سکھائے ہم نے جہنم کی ساری تدبیریں کر لی یا نہیں کر لی سود خوری ہم نے روا رکھی اللہ سے بغاوت ہم نے جاری رکھی اب ایک قصر رہ گئی تھی قوم لوت والعمل وہ بھی وہ تو راہ ہی تھا صحاب وہ بھی تو ایک لیڈر بننے کا تقاضی تھا اور ایسے ادارے تھے کہ جہاں پہ یہ لیڈری سکھائی جاتی تھی ایک مولوی صاحب پکڑے گئے اسی دندے میں ان سے پوچھا گیا ایرزر یہ کیا کرتوٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا اس سے انا مرتی ہے آئی سمجھ انا تو بڑی خطرناک شئے ہے نا جس میں انا ہو وہ خدا کا باغی انا مارنی ہے میں مارنی ہے تو میں مارنے کا ایک سلوک یہ بھی شیطانی سلوک تو جہاں ہوسٹل ہوتے تھے وہاں یہ سلوک انڈر کور چر رہا تھا اب آپ نے تو اسے باقاعدہ لیگلائز کر لیا نا اب وہ لا فل ایکٹ ہو گیا اب وہ گناہ نہیں رہا یہ گناہ پہلے بھی ہوتے رہے لیکن جب آپ اسے لیگلائز کر لیں تو یہ اور شیعہ ہو گئی ہے اب آپ کا بہت بڑا جرم ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے اب برسر عام ہو سکتا ہے اب بتا کے ہو سکتا ہے اب دھڑلے سے ہو سکتا ہے اب اس کے ساتھ کوئی گلٹی کانشیسنس کی کوئی ضرورت اب کوئی توبہ کی ضرورت نہیں رہی ہے یہاں ہم پہنچ چکے ہیں پھر مجھے بتائیں ہم پہ رہم برسے گا یا کسی عذاب کے کوڑے کا خطرہ ہے اب ذرا آگے پیچھے دیکھئے یہ ملک بنا تھا ہم کہتے ہیں اللہ کے لئے بنا تھا لیکن دنیا یہ نہیں مانتی ہے دنیا یہ کہتی ہے یہ گورے کی ضرورت تھی دنیا کہتی ہے نوابوں کی ضرورت تھی ایک خیال اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قادیانیوں کی بھی ضرورت تھی اور جن کا یہ خیال ہے وہ کہتے ہیں تب سے آج تک اصل حکمرانی تو انہی کی ہے پسے پردہ ہوئی ہیں اور یہ جو مسلمانوں کے ساتھ یہ سارا اور آئے ہیں وہ ہیں جو انتقام لے رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانے یہ تو ہمارے پاس کی کوئی لیکن باتیں ہیں لوگوں کی مگر کینہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ نے چاہا کہ ہمارا وجود اس کو اللہ تعفز دے تو اس نے غیروں کو سہارا بنا دیا ان کے مقاصد اپنے تھے لیکن سہارا ہمیں مل گیا نہیں تو انڈیا نے تو ہمیں چھوڑنا نہیں تھا تو دشمن تھا اس نے تو چھوڑنا نہیں تھا یہ تو امریکہ کا ڈر تھا کہ انڈیا کبھی سامنے نہیں آسکا برطانیہ کا ڈر تھا کہ انڈیا کبھی سامنے نہیں آسکا اب وقت وہ آ گیا ہے کہ امریکہ برطانیہ کو ہماری ضرورت نہیں لے اب ریورس پراسس شروع چکا ہے اب لندن پلین بنتا ہے اور وہ اسی لئے یہ چینج ریجیم وجیم نہیں ہے یہ کہانی اور ہے یہ تو ڈراما ہے یہ ڈراما ہے یہ سکرین سکوپ سموک ہے یہ میں چڑیا والی کہانی بتائی تھی آپ کو یہ وہ چکر ہے اصل آپ ذرا سمجھیں ابھی آپ ایک پریزنٹیشن کال پیش کی تھی میتاب عزیز بھائی نے انڈیا میں مسلمانوں پر کتنے مظالم ہو رہے ہیں آپ کا میڈیا کیوں نہیں دکھاتا ہے آپ نے اس سے پہلے سنا یہ کچھ میڈیا کیوں نہیں رپورٹ کرتا ہے اخباروں میں کیوں نہیں آتا ہے ٹیلیوین پہ کیوں نہیں آتا ہے کچھ سمجھ آئیں آپ انڈیا سے ڈر چکے ہو آپ انڈیا کے آگے لیٹ چکے ہو اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ سر پھرے بندوں سے بھی بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں یہ دو سال پہلے انڈیا کے ساتھ تجارت کھولنا چاہتے تھے وہ لیٹر بھی ہو گیا تھا وہ پتہ نہیں کتھے خان صاحب نوک کے خیال آیا وہ بھی تو کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ منمو جی بندے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں کھولے گی بھئی نہیں کھولی اب کھولے گی صرف تجارت نہیں کھولے گی منصوبے کے مطابق بہت کچھ ہونا ہے اور اسی کو چھپایا جا رہا ہے وہی ہیڈن ایجنڈا ہے اسی کو لے کے چلنے کے لیے جو ہے نا وہ شخصیات برقرار رہنا ان کا ضروری ہے تو ہمارے وجود ایک تو یہ کہ وہ جو خدا کی مربانی اس کی طرف تو ہماری کوئی توجہ ہی نہیں دوسری طرف حالات آپ دیکھ لیجئے تیسری طرف جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے اس کو سمجھ لیجئے دیکھیں یہاں تک جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ تو امریکی سوچ ہوگی نا یا ڈیپ سٹیٹ کی سوچ ہوگی کہ چلیں ان کو انڈیا کے تھلے لگا کے رکھتے ہیں لیکن لوکل سوچ کے آئے کہ یہ دیوی اور دیوتاؤں کی سرزمین صرف ان کے ماننے والوں کے لیے مقصوص ہیں جو ان کو نہیں مانتے ان کے لیے اس درتی میں کوئی جگہ نہیں ہے وہ جو آپ مسجدوں کے ذکر سن رہے تھے جو آپ وہاں کے عدالتوں کے فیصلے سن رہے تھے اس کے پیچھے کوئی فلسفی بھی ہے یا نہیں ہے فلسفی یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں رب کی درتی رب کا نظام تو دیوتا کی درتی دیوتے کا ماننے والا ہی وہ باقی تو برشت ہیں باقی پلید ہیں ناپاک ہیں ان کا وجود اس پاک درتی پر برداشت نہیں کیا جا سکتا تو وہ جو پہلے کہتے تھے کہ مسلمان کے دو اسطحان قبرستان یا پاکستان اصل بات کیا ہے کہ دیوتاؤں کی دیو مالائی سرزمین پر مسلمان کا وجود گوارہ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ جو پردے کے حقام ہیں اس کے بارے میں سمجھئے جو برکے وغیرہ کی جو بایا کی بات ہے اس کو سمجھ لیجئے جب غلامی کا دور تھا اندوستان میں بھی شرک ہے مکہ میں بھی شرک تھا اور اس میں غلامی بھی تھی عورتیں بھی ہوتی تھی غلام کنیزیں جنہیں کہتے ہیں لونڈیاں آپ کو پتہ ہے مکہ میں لونڈی کا ڈرس کورٹ کیا تھا ظاہر ہے نا ملازم ہوتے ہیں جیسے کسی کمپنی کے ملازم ہوتے ہیں تو ان کا یونی فارم ہوتا ہے نا تو جو کنیزیں تھی ان کا ایک ڈرس کورٹ تھا وہ ڈرس کورٹ یہ تھا مکہ میں کہ وہ ٹاپ لیس ہوں یعنی یہ وہ اپنا سینہ نہیں ڈام سکتی کھلا ہو گا ان کا سینہ مکہ یہ مکہ میں تھا پتہ ہے ہندوستان میں کیا تھا یہی تھا اعلیٰ ذات کا ہندو عورت جو ہے نا وہ اس کو حق ہے کہ وہ اپنا جسم ڈام کے رکھے یہ شدر اور یہ جو اچھوت اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی خواتین کو تو سینہ ڈام کے رکھنے کا حقی نہیں ہے یہ معزز خواتین کا ماملہ ہے تو یہ پردے کا تعلق صرف اب آیا وغیرہ اسے نہیں ہے یہ تو انگریز کے دور تک یہ تھا انس کے بعد ذراعہ اسے تھوڑا سا انہوں نے وہ کر لیا صورت دے دی قانون کی کہ بھئی اگر کوئی غیر برامن عورت سینہ ڈام پے گی اسے ٹیکس دینا پڑے گا ایک ٹیکس تھا اب مجھے یاد نہیں وہ کون سا علاقہ ہے جس میں پھر ایک عورت تھی اس نے سینہ ڈام پا اور ٹیکس نہیں دیا پہلے وہ کوشش ہوئی اسے ٹیکس لینے کی پھر فوج بیجی گئی اور جب وہ مجبور ہو گئی تو اس نے اپنی دونوں چھاتیاں کٹ دا دی ہندو عورت تھی اس پہ پھر انگامیں پھوٹے ہزاروں خواتین نکلی ہیں تب انگریز نے مداخلت کر کے تو یہ قانون ختم کیا تھا یہ روایت ختم کی تھی تو ہندو مت کے یہاں کا ایک مطلب یہ بھی ہے تو اگر جینہ ہیں دیکھیں اب انہوں نے وہاں پہ قانون کیا بنا رہے ہیں وہ آپ کو مارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کی سیٹیزنشپ ختم کر رہے ہیں یہ بھی اب سویکس کا مسئلہ ہے پولیٹیکل سائنس کا مسئلہ ہے جب کسی آدمی کی سیٹیزنشپ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا حق کے ملکیت ختم ساکت ہو جاتے ہیں وہ ارازی نہیں خرید سکتا ہے اس کی زمین اس کی نہیں رہتی ہے وہ مسلمانوں کی سیٹیزنشپ ختم کر رہے ہیں وہ ایسے لے کے آگے ہیں قوانین کہ جن کی روشنی میں مسلمان اب آہستہ آہستہ وہ ریاست کے شہری نہیں رہیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برابر کے شہری سیکولرزم ختم تو برابر کے شہری نہیں ہیں سیکنڈ ریٹ سیٹیزن ہوں گے اور ان کے یہ رائٹس نہیں ہوں گے کہ وہ کوئی مکان بنا سکیں وہ کوئی زمین خرید سکیں وہ کوئی کاروبار چلا سکیں وہ کسی شہ پر ملکیت کا دعویٰ کر سکیں پرانے زمانے کے غلام کا یہی سٹیٹس تھا سمجھ آئی؟ تو جینا ہے تو آپ کی خواتین ٹاپلس جییں گی اور جینا ہے تو آپ نے غلام بن کے جینا ہے تو مرنا ہے تو ٹھیک ہے مر جائیں یہ ہیں حالات آپ سوچ سکتے ہیں کتنے مایوس کن ہیں ان حالات سے اب آپ سوچیں جو اس وقت آپ کی ریجیم ہے یہ آپ کو نجات دلائے گی امریکہ آپ کی مدد کو آئے گا چائنا مدد کرے گا معیشت کی جنادہ نکل چکے آپ لڑ سکتے ہیں کتنے دن لڑیں گے یہ جن کی کامپیں ٹانگ جاتی ہیں یہ اٹم بم چلائیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ ہی ہوگا جو سپین میں ہوا تھا منصوبے اس کے ہیں یہ حالات ہیں ان حالات میں یہ جو ہم نے اجتماع کیا ہیں اس اجتماع کو آپ ایک چیخ سمجھیں پکار کا لفظ نا میں کہہ رہا ہوں چیخ سمجھیں ایک ڈیسپریٹڈ آدمی کی چیخ ہے یہ یہ اس او ایس ہے اور کس کے لیے ہر اس آدمی کے لیے ہے جس کی روح زندہ ہے جو کرپٹ نہیں ہے مالی کرپشن کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پیدائشی کرپٹ نہیں ہے خبیص جو ایدی کے پنگوڑے میں نہیں پلائیں اس کے لیے چیخ ہے یہ خود بھی بچو ہمیں بھی بچاؤ اٹھو ہوش کے ناخن لاؤ اپنے دائم باندھ دیکھو تمہارے ہی اردگر دیپ سٹیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے ہی اردگر شیطان کے علاقار بیٹھے ہوئے ہیں وہی منوپلیٹ کر رہے ہیں اس سب کو تم پہچانوگے تو کوئی فرق پڑے گا ہمارے پہچاننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہر شخص جو انفلوینس رکھتا ہے جس کی بات کہیں پہنچ سکتی ہے جو کہیں کوئی اثر کر سکتا ہے یہ اس کے لیے ہماری چیخ ہے ہم تو بے اثر لوگ ہیں ہم تو اس زمین کے اوپر جو سیٹ اپ ہے اس میں زمین کے کیڑے ہیں کون سنتا ہے فغائے درویش درویش کی بات پر کون توجہ دے گا لیکن اگر کسی پہ اثر کرتی ہے تو وہ پہنچا ہے جو پہنچا سکتا ہے وہ کومنیٹ کرے وہ درمیانی واسطہ بنے شاید کہ کسی کے کانوں پہ جون رنگ جائے شاید کہ کسی مؤثر آدمی تک بات پہنچ جائے شاید کہ اس جتیم قوم کی بگڑی بدل جو سمر جائے شاید کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے شاید کہ ہم وقت سے پہلے چکننے ہو جائیں شاید کہ ہم وقت سے پہلے ہوشیار ہو جائیں لیکن اگر ہوشیار ہو بھی جائیں تو ہمارے پاس جو وسائل کی قلت ہے تو کیا کر لیں گے تو میں عرض کر دوں اہل حق کے ساتھ ہمیشہ وسائل کی قلت ہی رہی ہے کبھی وہ وسائل کی برابری کی بنیاد پر تو فتح یاد ہے یہ اللہ دکھاتا ہے دنیا کو دیکھو میں کس طرف ہوں جن کے پاس وسائل تھوڑے تھے ان کی طرف ہوں تو ایک تو یہ چیخ اس اعتبار سے ہے ایک دوسری اس مایوسی میں ایک ہلکی سی امید اس امید کے سارے ہم نے یہ محنت کیے وہ امید کیا ہے وہ جو بار بار ہم نے بتایا ہے بالفرض وہ منصوبہ روبہ عمل آ جاتا ہے یہ جو دیوار قائم ہوئی تھی سنتالیس میں یہ گر جاتی ہے یہ ملک خدا نخواستہ خاکم بدہن نہیں رہتا ہے اس کے ٹوٹے ہو جاتے ہیں علاقے اور عوام تو ہیں نا ٹھیک ہے پسیں گے پٹیں گے ماریں کھائیں گے یہ سب کچھ ہوگا جو میں نے کہا میرا گمان یہ ہے کہ یہ ہم مسلمان نہیں ہوں اتنے نہیں گر سکتے جب یہ لیول آئے گا تو پھر مسلمان یہ ہوتا ہے نا کہ اس بیغیرتی کی زندگی سے موت بھلی آخری یہ ہوتا ہے نا یہ ہی ہمارا پوٹینشل ہے تو وہ جو گند ہوگا نا وہ تو بھاگے گا وہ دیکھا اپنے افغانستان سے لوگ کیسے جازوں پہ چڑھ کے بھاگے تھے ٹھیک ہے نا ٹائروں سے لٹک کے بھی گئے ہیں تو گند تو نکلے گا پیچھے جو رہے گا اس نے تو کھڑا یوں نہ ہے اب مرنا ہے تو کھڑا یوں نہ ہے تو جب کھڑا ہونا ہے جان بچانے کو کھڑا ہونا ہے نہیں بچے گی عزت بچانے کو کھڑا ہونا ہے نہیں بچے گی پیغام ہمارا یہ ہے آپ اسلام کے لئے کھڑے ہوں اللہ آپ کے لئے کھڑا ہو جائے گا آپ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کے ناصر بن جائیں اللہ آپ کا ناصر بن جائے گا اللہ آپ کا ناصر بن جائے این ینصرکم اللہ فلا غالب اللہ فلا غالب نہیں آسکتا وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ اور اگر اللہ تمہیں ظلیل کرنے پہ آ جائے فَمَنْزَلَّذِي يَنصُرُكُمْ مِمْبَادِ اس کے بعد کون ہوگا جو تمہاری مدد کو آئے گا تو یہاں جتنے بھی اسلامی تحریکوں سے وابستہ لوگ ہیں وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ کل خدا نہ خواستہ اگر یہ نقشہ بن جاتا ہے تو ہم نے عزت کی بات کو چھوڑیں جان کی بات کو چھوڑیں مال کی حفاظت کو چھوڑیں اسلام کے لیے کھڑے ہو اس سے پہلے بھی ہم نے بہت غلطی کیے جب ہم نے قومی جدوجوت تو کیے اپنی عزت کی باتیں تو کی اسلام کی پرواہ نہیں کیے حالانکہ ہم اگر اسلام کی پرواہ کریں تو اللہ تعالی ہماری پرواہ کریں این ینصرکم اللہ این تانصرکم اللہ اگر تم اللہ کی مدد کروگے ینصرکم وہ تمہاری مدد کرے گا اور اگر تم اللہ کے لیے کھڑے ہوگے بے سر و سامانی میں بھی کھڑے ہوگے تمہاری مدد کو فرشتے اتریں گے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی تو پیغام اس ساری بات کا یہ ایک طرف عوام کے لیے درد دل رکھنے والوں کے لیے کہ اپنی قومی غیرت پر اسلام کی غیرت کو ترچیدیں اور جن کے ہاتھ میں تقدیر ہی نہ ٹھیری ہے ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ غافلو یہ جو سوسائٹیاں آپ نے بنائی ہیں یہاں آکے قیام کوئی اور کرنے والا ہے اور ہم تو ویسے ہی سکے سڑے لوگ ہیں ہم پر کسی کے دل کیا آئے گا کھاتے پیتے لوگ تو آپ ہی ہیں آپ کی عزتوں سے ہی کھیلنے کا خطرہ بھی چلیں قوم کے لیے نہیں تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے یار کوئی ہوش کے ناخن لو تو یہ حالات ہیں جی یہ اس لیے اچھا خاص طور پر یہ بات نوٹ کیجئے کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا ایک تو وہ کشمیر اور وہ سارا افغانستان تک اور دوسری طرف یہ کہ یہاں اس خاص طور پر راولا کوٹ کا ایک اپنا مزاج ہے جیسے حریت کسی کو گھٹی میں پلائی جاتی ہے تو اس طرح ایک معاملہ ہے تھوڑا اکھڑ مزاج ہیں وہ تو مکہ والے بھی اکھڑ مزاجی تھے قومِ لدہ تھی وہ بھی لیکن سیدھے تھے مخالفت میں بھی سیدھے ہم آیت میں بھی سیدھے یہ وہ پوٹنشل ہوتا ہے جو اللہ کو چاہیے ہوتے ہیں جو دو نمری نہ کریں جو منافقت نہ کریں جو جس شے کو قبول کریں پھر جان سے گزر جائیں اسے چھوڑے نہ ایک تاریخ بھی ہے تو میرا خیال ہے اس میں تو اللہ تعالی نے ہمیں بہت کامیابی دی ہے کہ خاصی کامیابی سے یہ پیغام یہاں کے لوگوں تک پہنچ گیا ہے اب یہاں کے ہمارے مقامی ساتھ کیوں کا کام ہے اور جن تک پہنچا ہیں ان کے سوچنے کی بات ہے کہ آگے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے ایک بات عدوری رہ گئی تھی وہ مکمل کر کے بس آپ سے اجازت چاہوں گا پاکستان میں بھی جیسے میں نے کہا کہ کادیانیوں کا اثر و رسوخ ہمیشہ رہے ہیں کادیانیوں کی ہمیشہ کشمیر پر نظر رہی ہے میں نے ایک چیز آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ انہوں نے ایک نسب کیا ہے رنجیت سنگھ کا مجسمہ علاقے وہاں پہ رنجیت سنگھ کی حکومت کی بھی بات ہوتی ہے رنجیت سنگھ کی حکومت آپ کو معلوم ہے کہ اس سارے علاقے پہ تھی پورا پنجاب بھی تھا ایک پلین تو وہ ہے جس میں پنجاب علاقہ ہے کشمیر علاقہ ہے پختونستان علاقہ ہے اور ایک پلین یہ بھی ہے کہ رنجیت سنگھ کی ریاست کا اجاہ کیا جائے جب چیزیں ملٹنگ پارٹ میں ہوتی ہیں تو ہر طرح کی سوچیں چل رہی ہوتی ہیں فائنلی کیا ہوگا یہ تو ہم تو سوچتے ہیں کچھ اور ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا لیکن یہ کہ جو بھی شیطان سوچ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا لوں ہمارے اس ملک میں جو بھی شیطان صفت جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے نیچرل علائی قادیانی بنتے ہیں ان کی جو یہاں کے مسلمانوں سے دشمنی ہیں نفرت ہیں بیزاری ہیں اور جو ان کے ایجنڈے ہیں ان کی تنفیز کے لیے وہ ان کے ہمیشہ ہراول دستے کے طور پر رہے ہیں اور کشمیر کے بارے میں ہمیشہ ان کی نظریں بد رہی ہیں میں نے حوالہ دیا تھا کہ آپ شیخ عبداللہ کی کتاب جو ہے آتش چنار وہ پڑھ کے دیکھیں اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے اچھا علامہ اقبال بھی ایک وقت میں ذرا تھوڑا سا ان کے رابطے شابطے میں آگئے تھے اور یہ کشمیر کمیٹی میں ان کے کسی بندے نے کچھ خیالات کا اضار کیا تھا جہاں سے علامہ کا ماتھا تھنکا اور پھر انہوں نے ان سے اعلان لا تعلق کی اور انہوں نے براد کیا تو ربوہ میں آپ کو بتا رہا ہے ربوہ کیا ہے اصل میں تو ٹیلے کو کہتے ہیں غلام احمد قادیانی نے پاڑ کو بنا دیا اور پھر کشمیر کو بنا دیا کتنا ان کے دل میں اس کی محبت ہے کہ جس شہر میں جا کے آباد ہوئے ہیں اس کا نام ربوہ رکھا ہے اصل میں ربوہ کس کو کہتے ہیں کشمیر کو کہتے ہیں یعنی یہ جیسے میرے دل میں محبت مدینہ کی ہو اور میں جس محلے میں رہوں اس کا نام مدینہ رکھ لوں تو ان کے دل میں اصل محبت کس کی ہے پھر ہاں جی اس پر حکمرانی کرنے کا خواب ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں اس کو اتھیانے کا خواب ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں ایک حد تک قومیت کوئی بری بات نہیں ہے اللہ نے قوموں میں تقسیم کیا اور جو پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا جب اس مقصد کو وہ حاصل نہیں کر سکا تو پاکستان کے ساتھ جڑے رہنے کے بھی کوئی لاجک باقی نہیں رہ جاتی ہے ہمیں جوڑنے والی شہر توہید تھی آپ کو توہید پسند نہیں تو پھر جوڑنے کا کیا مطلب پھر من دیگرم تو دیگری بلکل جائز بات ہے لیکن قومیت کو لے کے ہم کریں گے کیا یہ جو ہندو توہ کا توفاؤں اٹھ رہا ہے اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں کادیانیوں کا جن کو عالمی سپورٹ حاصل ہے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اپنی تحریک کو ان کے ہاتھوں ہائی جیک ہونے سے بچا سکتے ہیں تو اس لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں طاقت دینے والی شہر ہمیں قوت دینے والی شہر وہ ہے جو نظریہ پاکستان تھا پاکستان نہیں کہہ رہا نہیں کہہ رہا نظریہ پاکستان کہہ رہا ہوں اور اگر یہ یہاں پہ ہو گیا اللہ توفیق دے کہ یہ ہو جائے تو یہ پورے ہندوستان میں پھیلتے دیر نہیں لگے گی یہ دوبارہ پاکستان میں سرائط کرتے بھی دیر نہیں لگے گی کوئی شہر ٹوٹ جائے تو ٹوٹنے کے بعد جڑ بھی سکتی ہے جڑتے بھی دیر نہیں لگے گی لیکن اس صورت میں سارا کریڈٹ کس کو جائے گا اس پورے علاقے کی قسمت بدلنا اور تقدیر بدلنے کا کریڈٹ کس کو جائے گا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جیسے اقبال کو خواب آیا تھا تو اس طرح کا کوئی خواب تو نہیں کہہ سکتا ہے لیکن یہ کہ جب مایوسی انتیائی گہری ہو تو کہیں تو کسی تنکے کو بطور سہارا تو آتھ ڈالنا پڑتا ہے چلیں یوں کہہ لیجی دو جگو سے امید ہیں اس پورے خطے کی تقدیر بدلنے کی ایک افغانستان اور دوسرا کشمیر افغانستان ہمارے بس سے باہر نہ بولی سمجھیں ہماری وہ پشتو بولیں اور ہم جو کچھ بولیں وہ نہ جانیں جو وہ بولیں زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدہ نم زبان کا بیریئر بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے دوسرے کی زبان میں بات اس طرح سمجھ میں نہیں آتی وہ چیز نہیں بنتی پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے کل ڈاکٹر خالد صاحب بتا رہے تھے جو بہت اچھا ہی بات ہے ان کے اپنے آلات ہیں ہمارے اپنے آلات ہیں ان کی جو سوسائٹی کا سٹرکچر ہے وہ کوئی اور ہے ہماری سوسائٹی کا سٹرکچر کوئی اور ہے یہ زمینی یقائق ہیں تو جو آپ کا ماحول ہوتا ہے وہی آپ کا ذہن بناتا ہے وہی آپ کا ویجن بناتا ہے ان کا ویجن کچھ اور ہو جائے گا آلات کو دیکھنے کے ہمارا کچھ اور ہو جائے گا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ایسے لوگ کھڑے کرے کہ جو وینری ہوں یا یہ کہ جو اقبال سے واقف ہوں مولانہ مودودی سے واقف ہوں ڈاکٹر صاحب سے واقف ڈاکٹر عصران عمد سے واقف ہوں یہ امت کے لئے بہت بڑی بات ہو جائے گی لیکن یہ سب عدلہ کے اختیار ہمارے بس میں وہاں جا کے ہم کیا کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں امید باندھ سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں تو ہم کر سکتے ہیں دوسری امید کی جگہ یہ ہے یہاں ہم نے اپنی کوشش کی ہے اب اللہ تعالیٰ اس میں کتنی برکت ڈالتے ہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے تو آپ ہمارے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمیں استقامت عطا فرمائے اس میں خیر پیدا فرمائے تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی کرتا دھرتا ہیں جن کے ہاتھ میں انعانے اقتدار ہیں جو اس ملک کی نیا کھینچنے کے پر ذمہ دار ہیں ان کو ہوش دے ان کو سمجھ دے نہیں تو یہ کہ ہمیں توفیق دے کہ مشکل حالات میں ہم اس دین پر قائم رہیں اللہ کے لئے کھڑے رہیں جینا مرنا اللہ کے لئے کر لیں اور اس کے نتیجے میں یقیناً دنیا کی قسمت بدلنے والے بن جائیں گے نہیں تو پھر کسی اور خطے سے ہوگا اب کہاں سے ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے ہم تو یہاں سے امید لگائے بیٹھیں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اکول کو لہذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین موسیقی 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 موسیقی